میں نے سلومی کے ساتھ ایک امدہ سے ہوتل میں لنچ کیا وہ بہت سرشار دکھائی دے رہی تھی یوں جیسے اس نے کوئی بہت بڑی سلطنت فتح کر لی ہو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے سلومی سے پوچھا اب کیا ارادہ ہے اس نے خمار آلود آواز میں کہا میں نے تو خود کو تمہارے حوالے کر دیا ہے لہٰذا تم بتاؤ کہ تمہارا کیا ارادہ ہے میں نے کہا اپنی فتوحات میں اضافہ کرنے کا ارادہ ہے تم میرا ساتھ دے سکو گی وہ بڑی آسودگی سے مسکرائی بولی کون جانتا ہے کہ کس کی فتوحات میں اضافہ ہوگا میں نے بھی مسکرائ کر کہا میں جانتا ہوں بس یہ نہیں معلوم کہ یہ مہم کہاں سر کی جائے گی اس نے کہا جہاں تم کہو اس کے لہجے میں مکمل خود سپردگی کی کیفیت موجود تھی میں نے اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا میں تو تمہیں جہنم میں بھی لے جا سکتا ہوں سلومی نے مخمور لہجے میں کہا تمہارے ساتھ جہنم میں جانا بھی میرے لیے اعزاز سے کم نہیں ہوگا میں نے مطمئن انداز میں سر ہلایا اور بل ادا کر کے اس کے ساتھ باہرہ گیا اس نے یہ معلوم کرنے کی ذرا بھی زہمت نہیں کی تھی کہ میں اسے کہاں لے جا رہا ہوں ڈرائیونگ کے دوران وہ مجھ سے تقریباً چپک کر بیٹھ گئی تھی اور اس نے اپنا سر میرے شانے پر رکھ دیا تھا میرا رخ اپنی عارضی قیامگاہ کی طرف تھا اچانک میں نے کہا تم نے سونیا کو کیا سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس نے چانگ کر اپنا سر میرے شانے پر سے ہٹا دیا اس نے برا سا مو بنا کر کہا کیا ضروری تھا کہ تم اس موقع پر اس کا تذکرہ کر کے سارا مزہ کرکرہ کر دیتے میں نے دھیرے سے ہنس کر کہا تم تو ناراض ہو گئی حالکہ تم نے ناراض نہ ہونے کا وعدہ کیا تھا وہ بولی وہ بہت مغرور اور خودسر ہے اس کی وجہ سے بہت سے گاہک میری طرف متوجہ نہیں ہوتے تم بتاؤ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے میں نے کہا اس کا پتہ صاف کرا دو تمہاری راہ ہموار ہو جائے گی بولی کسی کی جان لیے بغیر کام چل رہا ہو تو خون اپنی گردن پر لینے سے کیا فائدہ میں نے کہا بات تو تم درست کر رہے ہو لیکن اگر تم نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا تو پھر تمہارا کاروبار متاثر ہوگا سلومی نے برا مان کر کہا میں اسے ایسے ہی کیوں چھوڑ دوں گی اسے اپنی خوبصورتی پر بہت گھمنڈ ہے میں اس کا چہرہ بگاڑ کر اسے چھوڑوں گی وہ خود ہی کہیں مو کالا کر کے جائے گی میں سنناٹے میں آ گیا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر صفاق ہوگی کتنے سکون سے اس نے سونیا کا چہرہ بگاڑنے کا تذکرہ کیا تھا میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے تعریفی لہجے میں کہا تم بہت ذہین ہو تم نے واقعی بہت امدہ ترکیب سوچی ہے وہ خوش ہو کر بولی امدہ ترکیب ہے نا خامخہ کسی کو مارنے سے کیا فائدہ اس کا چہرہ تباہ ہو جائے گا تو میری راہ کا کانٹا خود ہی نکل جائے گا اس نے ایک پر پھر میرے شانوں پر سر ٹکا دیا میں ہونٹ بھینچتے کار ڈرائیو کرتا رہا جو لوگ میرے جانی دشمن بنے ہوئے تھے ان کی فراہم کرتا اطلاع بالکل درست ثابت ہوئی سونیا کو واقعی ادنان نے ہی اغوا کرائے تھا باقی ماندہ تجزیہ کر کے صحیح نتیجہ میں نے ہی اخذ کیا تھا لیکن اگر انہوں نے مجھے یہ اطلاع فراہم نہ کی ہوتی تو میں انہیں ہی سونیا کے اغوا کا ذمہ دار تصور کرتا میں نے نگاہ اٹھا کر اقب نمہ آئینے میں اس کار کو دیکھا جس میں چار افراد سوار تھے یہ وہی نامعلوم افراد تھے جو گزشتہ چھتیس گھنٹوں سے میرے پیچھے لگے ہوئے تھے انہوں نے ابھی تک عملاً مجھ سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی تھی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس چکر میں ہیں اور مجھ پر کس زاویے سے ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں ادران کے چکر میں علچ جانے کی وجہ سے مجھے بھی اتنا موقع نہیں مل سکا تھا کہ میں ان پر پوری توجہ صرف کر پاتا لیکن اب مجھے کچھ نہ کچھ کرنا تھا کیا کرنا تھا اس کا فیصلہ میں نے ابھی نہیں کیا تھا یہ فیصلہ تو وقت آنے پر ہی کیا جا سکتا تھا سلومی کی توجہ راستوں کی طرف نہیں تھی اگر ہوتی تو بھی مجھے اس کی پرواں نہیں تھی میرا ٹھکانہ کسی کی نظروں سے پوشیدہ نہیں تھا آرثر اور ٹارمنڈو کو حلا کرنے والے بھی میری اس پناہگاہ کو دیکھ چکے تھے اب اگر سلومی بھی اس کے راستوں سے واقف ہو جاتی تو میرا کیا بگڑ جاتا اسے تو ویسے بھی میرے اطاب کا نشانہ بننا تھا بنگلے پر پہنچنے کے بعد بھی سلومی اسی کیفیت کا شکار رہی اس نے بس سرسری انداز میں بنگلے کی تعریف کی تھی ورنہ در حقیقت تو وہ میرے قرب سے مدھوش تھی اس کی مدھوشی سمجھ میں آنے والی بات تھی میری اور اس کی عمر میں واضح فرق تھا جبکہ کاروبار کے دوران اس کا واسطہ ہمیشہ اپنی عمر سے بہت زیادہ کے لوگوں سے پڑھتا ہوگا اب وہ بھی کم عمر نہیں رہی تھی ایسے میں اچانک مجھے اپنی ذات میں دلچسپی لیتے دیکھ کر وہ گردو پیش سے بیگانہ ہو گئی تھی یہ کوئی ایسی حیران کن بات نہیں تھی پھر وہ گزشتہ رات میری جرت کا مظاہرہ بھی دیکھ چکی تھی میں اسے ڈرائنگ روم میں لے آیا فوری طور پر اسے ادنان کے روبرو لے جانا مناسب نہیں سمجھا یہ وہی ڈرائنگ روم تھا جہاں میں نے پہلی بار وہ گمنام کال وصول کی تھی جس نے میرے ہوش اڑا دیا تھے آئیکو ون اور او کو زیرو قرار دی جانے کی مثال یاد کر کے مجھے اچانک ہی ہسیا گئی سلومی نے میری گردن میں باہیں ڈال کر تقریباً جھولتے ہوئے کہا کیا بات ہے تم ہس کیوں رہے ہو میں نے اسے اپنی گردن چھوڑاتے ہوئے کہا خوش ہو رہا ہوں مگر تم میرے گلے کا ہار کیوں بن رہے ہو اس نے قربان ہو جانے والی نظروں سے مجھے دیکھا بولی میں تو تمہاری جیت بننا چاہتی ہوں میں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا میں تمہیں کسی ایسی ٹروفی سے کم تو نہیں سمجھتا جو کسی بڑے مقابلے میں اول آنے پر ملی ہو وہ مجھ پر لد گئی میں نے اسے جان چھوڑانے کی کوشش کی کہا یہ ایک نشست والا صوفہ ہے تم ادھر دوسرے صوفے پر کیوں نہیں بیٹھ جاتی ہیں اس نے مو پھولا لیا بولی کبھی ٹروفی قرار دیتے ہو اور کبھی جان چھوڑانے کی کوشش شروع کر دیتے ہو میں نے کہا اسی لئے تو میں نے میڈل کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا کون تمہیں گلے سے لٹکائے پھرتا اپنی تمام تر آحانت کے باوجود وہ ہنس پڑی یوں جیسے میں نے اس کی تعریف کی ہو وہ مجھ سے الہدہ ہوئے بغیر بولی تم بہت بہادر ہو ادھر مجھ سے تمہاری بڑی تعریف کر رہا تھا میں نے تنس کیا اس کی تعریف میرے لئے کسی اعزاز سے کم نہیں ہے وہ بولی وہ بہت کم کسی کو خاطر ملاتا ہے اور تمہاری وجہ سے تو اس نے مجھے بھی ٹانٹ دیا ذرا لحاظ نہیں کیا میں نے اسے قریدنے کی کوشش کی کہا وہ تمہیں بھی تو بہت اہمے دیتا ہے تم بھی تو کسی سے کم نہیں ہو وہ بولی ہاں وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے میں نے اس کا ساتھ بھی تو بہت دیا ہے اب اسے میری کوئی خاص ضرورت نہیں رہی مگر وہ کہتا ہے کہ میں اس کی ضرورت ہوں میں نے کہا بڑی بات ہے ورنہ اکثر لوگ جب بلندی کا سفر شروع کرتے ہیں تو خراب وقتوں کے ساتھیوں کو بھول جاتے ہیں میں نے محسوس کیا کہ میری یہ بات اس پر بری طرح اثر انداز ہوئی ہے معلوم نہیں میری بات میں کیا اثر تھا کہ وہ مجھ سے الہدہ ہو کر دوسرے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی سلومی نے کہا برے وقتوں میں میں کبھی اس کی ساتھی نہیں رہی اس وقت تو ہمارے تعلقات بھی نہیں تھے میں چونک پڑا کہا کیا مطلب عددان تو کہہ رہا تھا کہ تم اس وقت سے اس کے ساتھ ہو وہ بولی وہ غلط کہہ رہا تھا سب سے یہی کہتا ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس وقت ہم دونوں بس ایک دوسرے سے واقف تھے اس سے زیادہ ہمارا کچھ تعلق نہیں تھا میں نے کہا بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی عددان کو اس قسم کی غلط بیانی کر کے کیا حاصل ہوتا وہ بولی یہ ان دنوں کی بات ہے جب عددان ایک کمنام شخص تھا میرا کاروبار بھی نچلے درجے کے لوگوں تک محدود تھا ان دنوں عددان کا ایک دوست ہوا کرتا تھا جس کا نام تمکین تھا میرے اس سے تعلقات تھے کبھی کبار عددان کے ہاں اس سے ملاقات ہو جاتی تھی اس سے میری باتچیت کبھی سلام دعا سے آگے نہ بڑی اس نے میری ذات میں کبھی غیر معمولی تو کیا معمولی دلچسپی کا مظاہرہ بھی نہیں کیا پھر وہ سرکاری پارٹی میں شامل ہو گیا تمکین نے بھی کسی لڑکی سے شادی کر لی اس لیے اس سے بھی میرا میل جول بہت کم ہو گیا کچھ عرصہ اسی طرح گزر گیا پھر اچانک ایک روز عددان خود میرے پاس آیا اور مجھے پارٹی میں شامل ہونے کی آفر کی میں نے انکار کیا تو اس نے میرے ساتھ رات گزارنے کی خواہش کا اظہار کیا یہ تو میرا دھندہ تھا میں بھلا کیسے انکار کر سکتی تھی میں نے اس کے ساتھ رات گزاری صبح رخصت ہوتے وقت اس نے جو رقم مجھے دی وہ میرے معمول کے معافضے سے کہیں زیادہ تھی اس کے بعد سے ہمارے تعلقات بڑھتے ہی چلے گئے میں نے کہا کیا یہ بات عجیب نہیں ہے کہ جب اس کا تعلق نچلے تب کیسے تھا تب تو اس نے تم پر کوئی توجہ نہیں دی اور جب وہ ترقی کر گیا تو اچانک ہی تم پر مہربان ہو گیا جبکہ پیسہ آ جانے کے بعد اس کے لیے لڑکیوں کی کیا کمی رہ گئی تھی اس کے ایک اشارے پر تم جیسی ہزاروں خود کو نشاور کرنے کے لیے تیار رہتی ہوں گی سلومی نے مجھے غور سے دیکھا بولی معلوم نہیں تم کیا جاننا چاہ رہے ہو لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ سوال میرے ذہن میں بھی پیدا ہوا تھا اور میں نے عددان پر اس کا اظہار بھی کیا اس کا کہنا ہے کہ وہ مجھے اس وقت بھی پسند کرتا تھا لیکن چونکہ میرے تعلقات اس کے دوست تمکین سے تھے اس لیے وہ مجھ سے رب ضبط نہیں بڑھانا چاہتا تھا میں نے کہا یہ بڑی عجیب بات ہے اگر اسے اپنے دوست کا اتنا ہی خیال تھا تو بعد میں بھی رہنا چاہیے تھا وہ بولی مجھے یہ سب کچھ نہیں معلوم میں تو بس یہ جانتی ہوں کہ وہ مجھے بہترین معافضہ دے رہا تھا اس کے علاوہ مجھے اور کیا چاہیے تھا میں نے کہا اور اس کا یہ کہنا کہاں تک درست ہے کہ تم نے موجودہ مقام تک پہنچنے میں اس کی بہت مدد کی ہے وہ بولی مدد کیا کی بس بعض ایسی اطلاعات اس تک پہنچا دی جو میرے علم میں آگئی تھی میں نے خاص طور پر اس کے لیے تو کام نہیں کیا میں نے کہا گویا اس سلسلے میں اس نے مجھ سے غلط بیانی نہیں کی سلومی بولی جب تم نے اس کے لیے کام کرنے کی حامی بھر لی تو پھر کیوں ان چکروں میں پڑ رہے ہوں میں نے کہا مجھے معلوم تو ہونا چاہیے کہ جس کے لیے مجھے کام کرنا ہے وہ کس قسم کا آدمی ہے اور مجھے اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے وہ بولی ہاں اس نے غلط بیانی نہیں کی تھی مگر تم عام کھاؤ پیڑ کیوں گن رہے ہوں میں نے کہا وہ میرا باس ہے اور باس کے پسندیدہ عام پر ماتہتوں کا کوئی حق نہیں ہوتا اس نے بائیں آنکھ دباتے ہوئے کہا جو عام صرف اس کے نام ہو لیکن جو عام سا عام ہو اس سے گریز نہیں کرنا چاہے میں نے کہا مجھے بہت ڈر لگتا ہے اب میں اس کا ماتہت ہوں کوئی عام آدمی ہوتا تو ظاہر ہے مجھے اس کی پروانہ ہوتی وہ جھنچلا گئی بولی کیا فضل قسم کی باتیں لے بیٹھے ہو وقت سے فائدہ اٹھانا سیکھو ہاتھ آئی نعمت سے مو موڑنا اچھا نہیں ہوتا میں نے مسکرا کر کہا کفران نعمت کہلاتا ہے لیکن میں نعمت کی تعریف اس انداز میں نہیں کرتا جس انداز میں تم کرتی ہو سلومی نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا اور میں ادنان سے کسی ایسے شخص کی تعریف نہیں کر سکتی جو میری توہین کا مرتقب ہو رہا ہوں ملازمت کرنی ہے تو آدابِ ماں تہتی سیکھو میں نے کہا پہلی بار ماں تہتی کر رہا ہوں اب تم ہی مجھے آدابِ ماں تہتی سیکھاؤ گی میری بات پر وہ خوش ہو گئی بولی بس پھر جو میں کہوں اس پر عمل کرتے رہوں میں تمہیں کندن بنا دوں گی میں نے ایک بار پھر تنزیہ لہجے میں کہا کیا تم مجھے کندہِ ناتراش سمجھتی ہو مگر اس بار بھی اس نے میرا لہجہ نظر انداز کر دیا بولی میں تمہیں تراش خراش کر ایسی چمک عطا کروں گی کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائے کریں گی یہاں میرے پاس آ کر بیٹھوں میں نے ہچکچانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا میری حمد نہیں پڑتی وہ غرائی بولی اور وہاں فلیٹ پر جو تم نے مجھے اپنی آغوش ملیا تھا میں نے کہا اس وقت مجھے خیال نہیں تھا کہ تم باس کی منظورِ نظر ہو اس لیے میں بہگ گیا وہاں کے بند کر کے مخمور لہجے میں بولی ایک بار پھر بہگ جاؤ تب ہی ٹیلی فان کی گھنٹی نے اس کی مہویت توڑ دی میں سمجھ گیا کہ پھر وہی گمنام کال آئی ہے ریسیور اٹھانے پر میرے خیال کی تصدیق ہو گئی آواز آئی امید ہے تم نے میری فراہم کردہ اطلاع کی اپنے طور پر تصدیق کر لی ہوگی میں نے کہا ہاں اور یہ بھی یاد رکھو کہ میں کسی قسم کا ادھار رکھنے کا قائل نہیں ہوں میں بہت جلد تمہارے سارے قرضیں چکا دوں گا دوسری طرف سے کہا گیا ایک اطلاع اور بھی ہے اگر تم پہلے کی طرح بے اعتباری نہ کرو تو ہم تمہیں وہ اطلاع بھی فراہم کر دیں گے میں نے بیچینی سے پہلو بدلا جو کچھ ہو رہا تھا وہ میرے لیے پسندیدہ نہیں تھا لیکن میں اس بری طرح پھس گیا تھا کہ ان لوگوں کا قرض چکا نہیں پا رہا تھا جبکہ یہ میرے لیے بہت معمولی سی بات تھی میں نے کہا میں آنکھ بند کر کے اعتبار کرنے کا قائل نہیں ہوں آگے تمہاری مرضی بتاؤ یا نہ بتاؤ وہ بولا تم بہت چالاک ہو نورمن شلوف لیکن ہم تمہیں اطلاع ضرور فراہم کریں گے پہلے یہ بتاؤ کہ کیا تم ادنان کو زبردستی پکڑ کر لائے ہو میں نے کہا میں ایک آزاد آدمی ہوں کیا تم میرے معاملات میں مداخلت کرنا چاہ رہے ہو وہ بولا ہرگز نہیں مسٹر نورمن ہم معاملات میں نہیں زندگیوں میں مداخلت کیا کرتے ہیں ہم نے تمہیں پہلے بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ادنان سے مت الجھو لیکن تم نہیں مانے سونیا کے اغوا کے بعد ادنان کے وہ آدمی جو تمہاری قیامگاہ کی نگرانی کر رہے تھے واپس چلے گئے تھے لیکن اب وہ لوگ پھر واپس آ گئے ہیں اور اس پار ان کے تیور بھی اچھے نہیں دکھائی دے رہے میں حیران رہ گیا دوبارہ نگرانی شروع ہونے کا مطلب یہ ہی تھا کہ وہ ادنان کے اغوا سے باخبر ہو چکے تھے جبکہ میں نے ہر طرح سے تدارک کر لیا تھا پھر یہ بات ادنان کے آدمیوں کے علمے کس طرح آئی وہ بولا ہیلو نارمن کیا فون بند کر دیا میں نے کہا نہیں میں سوچ رہا تھا کہ ان کی جہاں دوبارہ آمد کا کیا مقصد ہو سکتا ہے وہ بولا اپنی جان کی خیر مناؤ وہ کمانڈو ایکشن بھی کر سکتے ہیں اگر تم ہمیشہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو تو ہمیں حیرت ہے کہ تم اب تک زندہ کیوں ہوں میں نے قہ کھا لگایا کہا اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے میری پوزیشن بہت مضبوط ہے تمہارا کیا خیال ہے کیا وہ اپنے سربراہ کی زندگی خطر میں ڈالنا پسند کریں گے وہ بولا شاید تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو تم نے اپنی مضبوطی کر لی ہے مگر کیا تم تنہا باہر نکل سکو گے میں نے کہا میں تمہارا مطلب سمجھ رہا ہوں مگر میں ان کے لیے ترنے والا ثابت نہیں ہوں گا وہ بولا تمہاری وجہ سے ہمیں بہت محنت کرنا پڑ رہے ہیں لیکن تم نے بھی شاید ایک رکھا ہے کہ کسی اور کے ہاتھوں مارے جاؤ گے میں نے کہا نہ کوئی ہونی کو روک سکتا ہے اور نہ لکھے ہوئے وقت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے وہ بولا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ادنان کے بعد سلومی کو اغوا کرنے کی کیا ضرورت تھی میں نے کہا باتوں کی روانی میں شاید تم بھول گئے تمہاری فراہم کرتا اطلاع کی تصدیق کے لیے میں نے یہی ذریعہ اختیار کیا ہے سلومی پر استرابی کیفت تاری ہو رہی تھی وہ شاید ٹھیک سے گفتگو بھی نہیں سن رہی تھی یہی وجہ ہے کہ جب میں فون بند کر کے اس کی طرف مڑا تب بھی اس نے فون کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا بولی فون پر مختصر گفتگو کیا کرو خاص طور پر اس وقت جب کوئی تمہارا منتظر بیٹھا ہو میں نے کہا مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے تمہیں زحمت اٹھانی پڑی میں اٹھ کر اس کے پاس جا بیٹھا وہ بولی تمہاری وجہ سے مجھے جو کوفت اٹھانی پڑی ہے اس کا ازالہ بھی تمہی کو کرنا پڑے گا وہ مجھ سے لپڑ گئی میں نے کہا تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے انوکھی لذتوں سے آشنا کرواؤ گی بولی ہاں میں نے وعدہ کیا تھا مگر پیش قدمی تو تم ہی کرو گے یا وہ بھی مجھے کرنی پڑے گی میں نے کہا میں سوچ رہا ہوں سب سے پہلے تم نے کسے اس لذت سے آشنا کیا ہوگا وہ بھنا کر مجھ سے علیہدہ ہو گئی بولی سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کس قسم کے آدمی ہو تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ کس موقع پر کیا بات کرنی چاہیے میں نے کہا یہ بات تو خود میری سمجھ میں نہیں آتی اب مجھے تمکین کا خیال آ رہا ہے معلوم نہیں وہ کہاں ہوگا سلومی نے چڑھ کر کہا جہنم میں گیا تمکین اور اس کے ساتھ ہی ادنان بھی اس وقت میرے لاوہ تم کسی اور کی بات مت کرو میں نے سر ہلایا کہا تمکین کی حد تک تو درست ہے لیکن تم میرے باس کو کچھ نہیں کہہ سکتی سلومی غصے میں بپھر کر اٹھی میں جا رہی ہوں ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف بڑھی لیکن میں نے چھپٹ کر اسے پکڑ لیا ارے تم تو ناراض ہو گئی میں نے اسے اپنی آغوش میں لیا اور وہ یوں پگھل گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو سلومی نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تمہیں بہت کچھ سیکھنا پڑے گا تم مجھے انعاری معلوم ہوتے ہو میں نے کہا وہ تو میں سیکھ لوں گا لیکن تمہیں چاہیے کہ مجھے سمجھنے میں تھوڑی سی کوشش کرو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے تعلقات برسوں چلیں گے طویل عرصے تک قائم رہنے والے تعلقات کی خبر سن کر وہ مزید خوش ہو گئی بولی تم نے مجھے اپنے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں میں نے کہا آہستہ آہستہ سب کچھ بتا دوں گا پہلے میری کمزوری کے بارے میں سن لو جس کی وجہ سے تم اس وقت ناراض ہو گئی تھی اگر میرے ذہن میں کوئی بات اٹک جائے تو میں کچھ اور نہیں کر سکتا اس نے مجھے ٹٹولنے والی نگاہوں سے دیکھا بولی مثلا اس وقت تمہارے ذہن میں کونسی بات اٹکی ہوئی ہے میں نے کہا گرامو فون کی سوئی تمکین پر اٹک گئی ہے بس میں یہی سوچے جا رہا ہوں کہ معلوم نہیں وہ کہاں ہوگا تمہیں کتنا یاد کرتا ہوگا وہ بولی میں خود بھی اکثر اس کے بارے میں سوچتی ہوں ادنان سے بھی اس کا تذکرہ کرتی رہتی ہوں آخر وہ اس کا دوست بھی تو تھا میں نے کہا تو کیا ادنان اسے یاد نہیں کرتا وہ مزید مغموم نظر آنے لگی بولی برے وقتوں کے ساتھ ہی کبھی بھولائے نہیں جا سکتے خواہ انسان کتنی بلندی پر کیوں نہ پہنچ جائے میں نے کہا لیکن انہیں اس طرح نظرانداز بھی تو نہیں کر دیا جاتا جس طرح تم دونوں نے اس بیچارے کو کر دیا وہ بولی کون کہتا ہے کہ میں نے اسے نظرانداز کر دیا میں نے تو کئی بار اسے تلاش کرنے کی کوشش کی مگر وہ معلوم نہیں کہاں چلا گیا میں نے اس کے تمام دوستوں کو ٹٹول کے دیکھ لیا مگر اس کے بارے میں کسی کو بھی کچھ معلوم نہیں تھا وہ ایسا لاپتہ ہوا کہ اس کی آج تک کوئی خبر نہ مل سکی میں نے کہا تم بتا رہی تھی کہ اس نے شادی کر لی تم کسی طرح اس کی بیوی تک رسائی حاصل کر کے اس سے معلومات حاصل کر سکتے ہو وہ بولی صرف شادی نہیں کی تھی اس کے دو بچے بھی ہو گئے تھے مگر وہ اپنی بیوی بچوں سمیت لاپتہ ہوا ہے معلوم نہیں اسے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا مجھے اس بات پر حیرت ہوئی کوئی شخص یوں لاپتہ نہیں ہو سکتا لیکن میں اس اطلاع پر زیادہ تشویش نہیں کر سکتا تھا اس لیے کہ یہ بات بہت زیادہ اہم نہیں تھی میں کسی اور ذریعے سے کام چلا سکتا تھا تمکین اگر مل جاتا تو ادنان کا ماضی آئینہ ہو جاتا اب مجھے کسی اور طرح کام چلا نہ تھا سلومی مسکرائی بولی ابھی تمہارے ذہن میں ایک بات اور اٹکی ہوئی ہے اب تمہیں سونیا یادہ رہی ہوگی میں نے کہا تم نے یاد دلا ہی دیا تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس کا چہرہ بگاڑنے کے لیے تم کونسا طریقہ اختیار کروگی سلومی شوخی سے مسکرائی بولی اس کا چہرہ بگاڑنے میں تمہاری دلچسپی بہت زیادہ ہے میں نے اس بات میں سر ہلا دیا وہ بولی جھوٹ مت بولو علی حماد جس کی وجہ سے بلیک میل ہو کر تم نے ادنان جیسے شخص کی ملازمت کرنا قبول کر لی اسے بچانے کے لیے تم کیا نہیں کروگے میں نے بیبسی سے کہا تم ٹھیک کر رہی ہو واقعی میں اس کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں وہ بولی سوچ لو علی حماد تم بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہو اپنے دعویٰ پر پورے بھی اتر سکوگے میں نے کہا میں بہت سوچ سمجھ کر بولتا ہوں تم مجھے آزما کر دیکھ لو جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر سوفی صد پورا اتروں گا سلومی نے کہا سونیا رہا ہو سکتی ہے اور تمہیں اس کے لیے کوئی قربانی بھی نہیں دینی پڑی گی بس میری ایک معمولی سی فرمائش پوری کرنی پڑے گی مجھے اندازہ تھا کہ وہ کس قسم کی فرمائش کر سکتی ہے لیکن پھر بھی میں نے اسے پوچھ لینا ضروری سمجھا کہا مجھے جلدی سے بتاؤ سلومی تاکہ میں تمہاری فرمائش پوری کر کے جلد از جلد اسے رہا کرا سکوں سلومی کے ہونٹوں پر ایک پرحوس مسکراہت پھیل گئی بولی مجھے صرف ایک بار سہراب کر دو اور اس کے بعد مجھ سے مستقل تعلقات رکھو میں اسے چھٹکی بجاتے میں رہا کرا دوں گی میں نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا اور اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا میں اسی طرح اسے لے کر اس کمرے تک پہنچ گیا جہاں ادنان کو بند کر کے گیا تھا کمرے کے دروازے پر رکھ کر میں نے جابے نکالی اور دروازہ غیر مقفل کر کے کھول دیا سلومی کے آنکھوں میں سرخ ڈورے تیرنے لگے لیکن کمرے کا اندرونی منظر دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو گئی اس نے ادنان کو دیکھ لیا تھا اور یہ بات فوراں ہی اس کی سمجھ میں آگئی تھی کہ وہ کس مسئبت میں پھنس گئی ہے وہ کچھ کہنے کے لیے میری طرف مڑی مگر اس کی بات سننے سے قبل ہی میں نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر اسے دھکا دیا اور وہ کمرے کے فرش پر جا گری اس کے مو سے مغلزات کا توفان پھوٹ نکلا